تو ہماری بریانی ہو چکی ہے تیار اور بہت زبردست مزے کی بنی ہے ساتھ ہے رائتہ تو آج ہیں جس سے سے بھی بریانی کھانی ہے موسٹ ویلکم اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو میرے پیارے دوستو آج کافی دنوں کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہریپور میں سورج نکلا ہے نہیں تو اتنے دنوں سے سورج کو دیکھا تک نہیں تھا فرنڈز یہ دیکھیں یہ اوریو کی نیو فرنڈ ہے اوریو یہاں پر سائیڈ ویس ہویا ہوا ہے یہ دیکھیں اوریو یہاں پر لیٹا ہوا ہے جاگا ہوا ہے اور وہ وہاں بٹھی ہوئی ہے ہمیں دیکھ کے در گئی ہے اسے وہاں پر بیٹھ گئی ہے تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ آج کل یہی پر رہتی ہے اسی گراؤنڈ میں رہتی ہے رات کوئی در ہی سوتی ہے تو یہ اوریو کی نیو فرنڈ بینی ہے بھئی اوریو دیکھ رہا ہے اوریو کے پاس روٹی پڑی ہوئی ابھی دے گا اس کو تو میرے پیارے دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں سب سے پہلی تو خوشی کی بات یہ ہے کہ کافی دنوں پر سورج نکلا ہے اور میں یہ باہر کا جو سماع ہے جو منظر ہے وہ دیکھ رہی ہوں اتنے دنوں سے میں گھر کے اندر قید تھی میرا دل بہت زیادہ تنگ پڑا ہوا تھا میرے ہسبرن تو روز آفیس جاتے تھے لیکن میں گھر سے باہر نہیں نکل سکی آج جب ہم لوگ باہر جا رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج سورج بھی نکلا ہوئے تو موسم بہت بہت زبردست ہوا ہے اچھا اب ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ہریپور مین بازار میں ہم نے دو کام کرنے ایک تو ہمیں اپنے ڈاگز کے لیے گوشت لینا ہے ہم لوگ اکٹھا اپنے ڈاگز کے لیے گوشت لے کر آتے ہیں پھر میں ان کو بوائل کر کے پیکٹس بنا کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور پھر روزانہ ایک پیکٹ نکال کے اس کو استعمال کرتے ہیں دوسری چیز ہے کہ مجھے اور میرے ہزبن کو اپنے جو گھر میں پہننے کے لیے ہوڈیز جائیں ہیں تو میرے ہزبن کے پاس جو ہوڈی ہے اس کے ساتھ already cap موجود ہے لیکن میرے پاس جو گھر میں پہننے کے لیے کوٹ وغیرہ ہے سویٹر ہے اس کے ساتھ کیپ نہیں ہے تو اکثر جو میرے پاس الگ سے کیپ ہے وہ میں پہننا بھول جاتی ہوں یا کہیں رکھ کے بھول جاتی ہوں لیکن یہاں پر موسم بہت خراب ہے تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس لئے آج ہم نے سوچا کہ جاتے ہیں اور اپنے دونوں کے لیے ہوڈیز لے کر آتے ہیں فرنڈز ابھی یہاں پر ہماری گاڑی رکی ہے یہ گئے میں ان کے لیے گوشت لینے کے لیے تو اچانک میری نظر اس گھر پہ پڑی ہے یہ بہت ہی پرانی طرز کا گھر ہے اور اس کی جو تعمیر ہے بہت الگ کی ہوئی بھی ہے دیکھیں ہریپور میں بھی آپ کو جگہ جگہ پرانی طرز کی امارات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اور ان کی تعمیر اس طرح ہوئی بھی ہے جو کہ آج کل کے گھروں کی بلکل بھی نہیں ہوتی لگتا ہے کہ چالیس پچاس سال تو پرانے ہوں گے یہ گھر ابھی جس بازار میں ہم کھڑے ہیں اس میں مجھے دو سے تین گھر ایسے ہی نظر آئے ہیں جن کی تعمیر جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں مجھے ایسی جگہیں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے ایسی میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ دیکھیں کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ معاف کرے یہ دیکھیں یہ ایک بہت پرانا درخت ہے جو ہماری سوسائٹی کے بلکل سٹارٹ میں ہے میں کسی دن گاڑی یہاں پر روک کی اور اس کی ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بہت اس کو دیکھ کے ڈراؤنا سا لگتا ہے تو بھی بس ہم لوگ گھر تقریبا پہنچ گئے ہیں تو فرنڈز اب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں کافی وہاں پر ہم لوگوں نے دھونڈا ہمیں اس طرح کا کچھ جیکٹ یا اس طرح کا کوٹ چاہیے تھا جو کہ اندر سے کافی گرم ہونا تو وہاں پر ہم لوگوں نے کافی چیزیں دیکھی یہ ہمیں پسند آئی ہے یہ جو سکن کلر کا ہے یہ میں نے ہسپنڈ کے لئے پسند کیا ہے ان کو بھی بہت اچھا لگا ہے اور اس کے اندر دیکھیں یہ کافی یہاں سے موٹا ہے اور اس میں سردی جو ہے وہ نہیں لگے گی یہ سردی کو روک لے گا اور سیم بلکل میرا بھی اسی طرح کا ہے میرا بلیک کلر کا ہے اور ساتھ کیپ ہے لیکن ان کی کیپ نہیں ہے تو یہ ہم لوگ آج لے کر آئے ہیں